السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم مکرم ناظرین و سامعین بہنوں اور بھائیوں بعض کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو رہی قرآن کی حافظہ یہ تو ہے عالمہ یا وہ بھی کچھ کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا اچھا یہ سوال تو ویلڈ ہے کہ کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا کیونکہ جو دین کی بات کرتا ہے اس کے بارے میں یہ جاننا سروری ہوتا ہے کہ آیا واقعی اس کے پاس دین کا علم ہے یا ایسے سنی سنائی مشہور پھیلائی والا معاملہ ہے لیکن یہاں معاملہ یوں ہے کہ اگر ایسا کوئی جو باقاعدہ مدارس کا فاضل یا فاضلہ ہے اور ریفرنس کے ساتھ تحقیق اور تصدیق کے ساتھ بات کرتا ہے حوالے پیش کرتا ہے تو اسے یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں رہنمائی پیش کرے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہو یعنی اگر شو بیز کی دنیا سے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کے اس معاملے کو سراحنا یا کسی کی بھی جان کو خطرہ ہو یا کسی کا بھی نقصان ہو یا کسی کا بھی حق مارا جائے تو مظلوم کا ساتھ دینا اور منکر بھی جہاں بھی دیکھیں اس کو ہائلائٹ کریں ایسا تو نہیں کہ اگر مدارس میں منکر ہے تو خاموش رہیں اور اگر یونیورسٹریز اور کالیجز میں ہے تو اس کو ہائلائٹ کریں منکر جہاں بھی ہو اس کی مضمت ہوگی معروف کہیں بھی ہو اس کی اپریسیشن ہوگی بہرحال آپ پالٹکس کو آپ سپورٹس کو آپ ہیلتھ کو آپ کیچن کو دین سے خارج نہیں کر سکتے اور اگر کوئی ان سارے معاملات میں آپ کو دینی رہنمائی پیش کرتا ہے بے شک متفق نہ بھی ہوں تو برداشت ضرور کریں کیونکہ اول یہ حق کی اسی کا ہے وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس چیز کو پیش کر رہا ہے کیا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ جو نہ نماز پڑھے نہ قرآن پڑھے ٹی ہی ابرے اکھی ملیندہ کیمرہ کھولے مائک پکڑے تھے تبصرے تجزیے ویلاگز شروع کر دے ہوئے سرائیکی کی یہ باتیں بڑی ہی حقیقت پر مبنی ہیں مطلب نہ اہلوں کی تو ہر بات قبول ہے اہل حق سے خیر کا کلمہ برداشت نہیں بہرحال یہ ٹیکنیکل مینٹل فالٹ ہے اس کا کوئی علاج نہیں تمہید طویل ہو گئی لیکن ضروری تھی اب بات کرتے ہیں بنو کے حالات کی مسئلہ کیا ہے جو کچھ بھی ہوا ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے میڈیا کی نظروں سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے وہاں کے باشندے پاسپورٹ کے ذریعے بارڈر کراس کرنا قبول نہیں کرتے کہ اپنی مرضی سے آئیں جائیں پھر خواہ و سمگلنگ منشیات دہشت گردی جو بھی کریں اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو یعنی بغیر کسی قانونی دستویزات کے آنا جانا چاہتے ہیں اس میں کسی ایک قوم کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا کہ سب ہی ایسے ہیں ظاہر ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن اس چور راستے سے سازشی لوگ تقریب کار فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لئے آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں عوام کو استعمال کرتے ہیں اور یوں پھر بلیک میں اشیاء کی فروخت ہو سمگلنگ ہو خاص طور پر منشیات آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں جو لاکھوں میں بکتی تھی اور اب ہزاروں کے سینکڑوں اور چند روپے میں کوئی بھی شخص خرید سکتا ہے اب آپ دیکھیں کہ غریب غربہ جو غربت مشقت اور محنت اس سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے خوشی اور جنت بس یہ نشہ ہی ہوتا ہے بچوں کو بچانا مشکل ہو گیا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے ظاہر ہے کہ سمگلنگ سے اب اس کو روکنا حکومت کا کام ہے اور کاروائی کرنا اور مقابلہ کرنا یہ تو ہوگا بھی اسے خون بہے یا چیخیں نکلیں یا جو بھی اور نہ صرف یہ منشیات بلکہ صحت اور تجارت بھی شدید متاثر ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کی یا بچوں کی جیسے کینڈیز بغیرہ بغیرہ یہ چیزیں جو ایون حفاظتی اصولوں کو پامال کر کے اور غیر میاری جس قیمت پر یہاں کی لوکل مل رہی ہوتی ہیں اس مگلنگ والی آپ کو اس سے بھی کئی گناہ کم قیمت پر مل رہی ہوتی ہیں نہ ایکسپائری کا پتہ ہے بلکہ لٹرلی اسی طرح کہ ایک پیکٹ میرے پاس آیا جو لوکل نہیں لگ رہا تھا اور امپورٹڈ بھی نہیں تھا کہ اس طرح اس پر ٹیکسز وغیرہ ہوتے یا لیبل بلکہ لوکل مارکیٹ میں وہ باہر کا مال جب بک رہا ہے تو اس کی قیمت تو چلیں جو حیران کن تھی اس سے بڑھ کے جب میں نے اسے کھولا تو اتنی اس کی بدبو کہ ابھی بھی مجھے وہ یاد آ جاتی ہے کہ دماغ کو ہلا دینے والی اب اگر یہ چیزیں لو پرائز میں پرائز کو دیکھ کے اور اسی طرح پیکنگ کو دیکھ کے بچے خریدیں اور کھائیں تو کیا بنے گا ان کا کیسی کیسی لا علاج بیماریاں یا موت تک ہو سکتی ہے اسی طرح کی تمام مصنوعات کا حال ہے اور اگر یہ نہ بھی ہو تو ہماری اپنی تجارت کتنی متاثر ہوگی کہ بس ہم باہر کو پروموٹ کر رہے ہیں اور لوکل جو ہے وہ تباہ و بربال اور اس کے علاوہ بھی میں خوب جانتے ہیں اور گریفت بھی تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے اللہ تعالی جان و مال کی حفاظت کرے اور اللہ تعالی سرحدوں کو مضبوط کرے ہماری دعائیں بے گناہ معصوم لوگوں کے ساتھ ہیں لیکن کیا کریں کہ بعض اوقات صفائی کرنے کے لیے صاف ستری چیزوں کو بھی باہر نکالنا پڑتا ہے یہ کسی سیاسی حکومت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے معیشت کا معاملہ ہے صحت کا معاملہ ہے حفاظت کا معاملہ ہے ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے